تار صاحب آج کہاں سے بات شروع کریں آج تو ہمارے پروڈوز بھارت کے اندر ایک بہت بڑا ڈپلومیسی کا دین تھا بلکہ صرف پروڈوز میں نہیں جس نے پوری دنیا کو بڑا امپیکٹ کیا ہے ایک بھارت کی خواہش تھی جس کے لیے انہوں نے اتنی کمپین چلائی جس کے لیے موڈی صاحب امریکہ آئے فرانس گئے اس کے بعد گریس گئے یو اے گئے جگانتا گئے اور جو ایک نئے بلک میں جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو پرموٹ کرتے رہے بھارت کو پرموٹ کرتے رہے میں سمجھتا ہوں کہاں گئی مسلم ممہ کہاں گئی اسلامی کانفرنس کہاں گئے عرب تو آج انڈیا کے ساتھ ہاتھ میں لا رہے ہیں ہم نے جو نیریٹیو پاکستان میں بنایا تھا ملانس کا اور اور اس وقت ایک ملان ملٹری الائنس پاکستان میں بنا اور سارا کچھ یہ سارا چیزیں وہاں سے ایمپورٹ ہوئیں آج سعودی عرب اور یو ای جو ہے بلکل انہوں نے صحیح فیصلہ لیا ہے نمسکار آپ سبی کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی رییکشن ویڈیو میں پاکستان کے اندر حالات مہنگائی کی وجہ سے کافی جیادہ خراب ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کبھی کبھی کہ پاکستان کی جو پبلک ہیں اس کا گصہ جو ہے نا اپنی سرکار کے اوپر اور ان کے نیتاؤں کے اوپر نکل ہی جاتا ہے تو آج کی یہ جو ویڈیو ہے اسی میں اسی ٹوپک کو لے کر چرچہ ہو رہی ہے کہ پاکستان کے حالات اس سے کیوں ہوئے ہیں کیا آگے کوئی امید کی قرن دکھائی دیتی ہے کہ پاکستان کے حالات صحیح ہو جائیں گے تو کافی مجدار ویڈیو ہے آپ پوری جرور دیکھنا اویجنل ویڈیو کے لنک آپ کو ڈسکیپسن میں مل جائیں گے آپ ان کے چینل کو بھی ویجٹ کرنا اور سسکرائب کرنا ساتھ میں ہمارے چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ایک جو پاکستان کے اندر ڈسکیشن ہو رہی ہے ایک بڑا حلکہ اس کو ڈسکیس کر رہا وہ کہہ رہا بھئی کہاں گئی مسلم ممہ کہاں گئی اسلامی کانفرنس کہاں گئے عرب تو آج انڈیا کے ساتھ ہاتھ میں لارہے ہیں ہم نے جو نیریٹیو پاکستان میں بنایا تھا ملانز کا اور اس وقت ایک ملان ملٹری الائنس پاکستان میں بنا اور سارا کچھ یہ سارا چیزیں وہاں سے امپورٹ ہوئیں آج سعودی عرب اور یو اے جو ہے بلکل انہوں نے صحیح فیصلہ لیا ہے انہوں نے انڈیا سے ہاتھ ملا لیا ہے تارد صاحب کیا پاکستان کے اندر کپیسٹی ہے کہ ہم کورس کریکشن کر سکتے ہیں مسلم اممہ ہم نے دیکھا کہ ہم نے ان کو روکنے کی کوشش کی بھارت سے بڑی دیر ہم نے روکا لیکن آج یو اے ای اور سعودی عرب جو ہے وہ دونوں نرندرہ موڈی کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے تھے اور موڈی صاحب جو ہے آج بائیڈن اور ان کا ہاتھ شیک اینڈ کروا رہے تھے اس کے حوالے سے دیکھیں کیا جو فیصلہ یو اے ای اور سعودی عرب نے لیا ہے تو اوپن اپ لید انڈیا کیا ہم ہم کہاں جا سکتے ہیں ہم تو مسلم دنیا کو کہہ رہے ہیں انڈیا سے ہماری دوستی کرا دیں ہم کہاں پہ ہیں اس پہ تھوڑا سی روشنی ڈالیں سب سے بڑی اس وقت سمجھنے کی ضرورت میرے پاکستانی بھائیوں کو سب سے زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے یہ جنگوں کا دور نہیں ہے اب کرنسی کسی ملک کے دبا دی جاتی ہے اور اسی سے بینکرپٹ ہو جاتا ہے اب جنگوں کا کسی کے اوپر چڑھنے کا دور نہیں ہے اب دیشتگردی کا دور ہتم ہو چکا ہے جیو اکنامکس کا دور ہے 21st century ہے اگر آپ نے اپ human capital کے اوپر investment نہیں کریں گے human source کے اوپر capital investment نہیں کریں گے اس وقت بھارت کے اگر مجھے کہا جائے تو میں ایک کتاب لکھ سکتا ہوں کہ what is their future and how they will manipulate or how they will they can say that this century is the India century اور Asia century کس طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے صرف ایک چیز ہے تعلیم ہے اس کے پیچھے وہ کچھ بھی نہیں ہے آپ کو یہ سمجھنے کی آج ضرورت ہے میں بتانا یہ چاہوں گا کہ اس وقت جو سعودی ریبیا کے حوالے سے جو میں بات کروں ہر ملک اپنے financial interest based decision لے رہا ہے ہر country اب وہ چھوڑ دیں آپ concept مسلم امہ کا مسلم امہ کا concept ترکی کی آٹومن ایمپائر کے بعد مسلم امہ کا concept ختم ہو چکا تھا اب میں اس کی مثال دینا چاہتا ہوں آپ کو ہمارے امیر المومنین نے یونائیٹی نیشنز کے اندر اسلاموفوبیا کی سپیچ دی اور اس کے بعد ایک سلسلہ شروع ہو گیا کبھی ترکی کہتا ہے کہ عربوں سے ہم leadership یہاں لے ہیں تیار اب اردگان کی بھی خواہش ہے کہ وہ آگے نکل کر جائیں انڈونیشیا کی خواہش ہے وہ کہتے ہیں we are the most populous مسلم country in the world we need to lead the مسلم people لیکن ان کے کھچاؤ اور ان کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑوں میں ہمارے امیر المومنین کا کردار دیکھ لیں نہ ترکی کے ساتھ چل سکے نہ سعودی ریمیہ کے ساتھ چل سکے پھر گھڑیاں بکیں پھر کچھ چیزیں اور ہوئیں اس کے بعد مسلم امہ کا concept کہاں ہے آپ میں افسوس کے ساتھ کہوں گا the second biggest religion on the planet 1.5 billion مسلمان لیکن ان کے حالات دیکھیں آپ آپ لیبیا میں دیکھ لیں آپ عراق میں دیکھ لیں آپ شام میں دیکھ لیں آپ کسی ملک کے اندر دیکھ لیں کوئی stability ہے فلسطین کے ساتھ دیکھ لیں آپ آپ کھڑے ہو سکتے ہیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں ایجپٹ میں دیکھ لیں are you able to do something in the future یہاں سے جو لما فکریہ جو سوچنے کا مقام یہ ہے you're still not late آج بھی سوچیں کہ بچوں پہ math بچوں کو math پڑھائیں بچوں کے اوپر investment کریں میرے جو بچے ترکی کے ساتھ آگے سمندر میں ڈوب رہے ہیں ان کو انگلیش اور math سکھائیں ان کو یہ بار بار جہاد کا ٹکہ نہ لگائیں کیونکہ now we are living in a geoeconomic century اس century کے اندر violence کیا کوئی بوجائش ہی موجود نہیں ہے میں اسلامی سکالر نہیں چیما صاحب لیکن مجھے پتا ہے کہ جہاد کب فرض ہوتا ہے جہاد کب کرنا ہوگا آج اگر آپ پہ جہاد فرض ہے تو جہالت کے خلاف جہاد فرض ہے آپ کی economy کے خلاف آپ کا جہاد فرض ہے اس طرف آپ کے توجہ نہیں آپ اپنی جہالت کے خلاف جہاد کیوں نہیں بچوں کو کیوں نہیں کہتے کہ میت پڑھیں ترقی کریں بھارت کی سیکرٹ سب سے بڑی مجھے آج میں ایک طرح موڈی صاحب کھڑے تھے ایفریکن یونین کا صدر کھڑا تھا ساتھ جو بائیڈن کھڑے تھے اور ساتھ ان کے اجی بنگا کھڑا تھے پگڑی پیمتا ہے جو سکھ ہے جو ایک انڈیا کی منورٹی میں سے اندر منورٹی ہے وہ آج سٹیج پہ کھڑا ہے کس وجہ سے تعلیم کے وجہ سے کھڑی تو میرے بچے کیوں نہیں سیکھتے 25 کروڑ لوگ یہ اپنے لیڈروں کو ڈنائے کیوں نہیں کرتے جن کے اپنے بچے لندن میں پڑھ رہے ہیں ان کے خلاف ریبیلین کیوں نہیں ہوتے یہ ان سے پوچھتے کیوں نہیں ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ کھڑا ہونا تو اپنے بچوں کو ساتھ لے کے کھڑے ہو یہ بات کیوں نہیں کرتے آج کیا بجا ہے میرے ملک میری مادرے ملت ملک کو سنبھال رہے ہیں یہ پاکستان بچانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے انہیں کیوں نہیں بتایا جاتا کہ پاکستان نہیں تو ہم کچھ بھی نہیں بجا تو یہ ہے بات سمجھنے کی یہ ہے چیما صاحب آج سب سے بڑا سیکرٹ بھارت کی ترقی کا ان کا امریکن ڈائسپورا ان کا سلوہ آج بیٹھے تھے ان کی تین باتیں میں ان کے انٹریو میں دی ہے بھارت میں انہوں نے کہا ہے کہ آج سب سے چیپس سپیس ٹرابل جو بھارت نے کی ہے وہاں پہ نہ امریکہ جا سکا ہے چاند کے اس حصے پہ رشیہ جا سکا ہے میرے بچے کیوں نے یہ سنتے بات میرے پچیس کروڑ لوگ میرے دوست کیوں اندے ہو چکے آئی ہوب دوستو آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی کمر چیما صاحب کی یہ ویڈیو ہے اوریجنل ویڈیو کا لنک آپ کو دیسکرپسن میں مل جائے گا تو آپ پوری ویڈیو دیکھنے پوری ویڈیو کو آپ نے بھی دیکھا ہے کہ پترکار صاحب ہے وہ پاکستانیوں کو کسی پرکار سے میسیج دیتے ہوئے ہم کو دکھائی دیئے کہ بھارت اگر اتنی تیجی سے آگے بڑھ رہا ہے بھارت ہر چھتر میں ایسا کر رہا ہے تو پاکستانی کو نہیں کر پا رہے ہیں بھارت کے سٹوڈنٹ آئی آئی ٹی میں پڑھ کر دنیا کی ملٹیپل جو کمپنیاں ہیں بڑی بڑی کمپنیاں ہیں دنیا کی وہاں جا کر جھوب کر رہے جیسے انہوں نے ادھارن بھی دیا آجائی بھانگا صاحب کا اور پاکستانی کیوں جو پڑھ کر آگے نہیں جا پا رہے دنیا بھر میں اپنا نام روسن نہیں کر پا رہے اس کو لے کر انہوں نے اس ویڈیو کے اندر بات کی گئی ہے پاکستان کے اندر ایجوکیشن سسٹم کو لے کر پاکستان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے ہم کئی بار پاکستانی میڈیا میں بھی سنتے ہیں دیکھتے ہیں کہ جو کئی برسوں پورانا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ہی چلا آرہا ہے اس میں کسی بھی پرکار کا کوئی چینج نہیں ہوا ہے آج کی تاریخ میں جو دیکھا جائے تو دنیا بھر کے دیس ہے وہ اپنے ایجوکیشن سسٹم میں کافی بدلاؤ کر رہے نئی نئی ٹیکنولوجی وکسیت ہو رہی تو ان کو ایجوکیشن میں لائی جا رہا ہے اور ایجوکیشن کو کافی سرل اور اچھا پرباو سالی بنایا جا رہا ہے لیکن پاکستان کے اندر جو ورسو پرانا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ہی چلا آ رہا ہے اس میں بھی کافی زیادہ ہم دیکھتے ہے پاکستان کا میڈیا خود بتاتا ہے کہ کافی زیادہ اسکولوں میں پرسٹ چار ہوتا ہے وہاں پر پیسوں سے ڈگری ملتی ہیں تو پیسے دے کر ڈگری کھردتا ہے کسی کمپنی میں کوئی جوب کر پائے گا تو یہ کافی بڑے سوال ہے اور آپ نے اس پوری ویڈیو کو دیکھا ہے کہ آئے ہوپ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی لائک سیر سسکرائب جرور کرنا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں ٹپ تک کے لئے آپ سبھی کا بہت بہت دنیواد